بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں پروردگار سے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں پف والی آستین بنانے کا طریقہ پف والی آستین کس طرح بناتے ہیں آسان طریقے سے یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا بہت خوبصورت اور اچھی ویڈیو ہے آج کی سمجھنے والی ویڈیو ہے غور سے آپ یہ ویڈیو دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے سمجھ آ جائے گی یہاں پر ہم نے لگانا ہے نیچے چن ڈالنی ہے اور کف لگانا ہے دو انچ کا جب ہم نے کف لگانا ہوتا ہے تو جو ہم نشان لگاتے ہیں اس سے دیکھیں دو انچ ہم نے بڑھتا ہوا رکھنا ہے نیچے آدھے انچ کا یہ پلین کپڑا رکھنا ہے ہم نے تو یہ سب آج میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا اس کا کٹنگ کرنے کا بنانے کا انشاءاللہ تعالی آپ کو آج کی ہی ویڈیو میں سمجھ آ جائے گا دیکھیں یہ میں نے نیچے سے پلین کپڑا چھوڑ دیا ہے یہاں سے اب ہم نے اس کو دیڑھ انچ چھوٹا کٹنگ کرنا ہے کیونکہ دو انچ کا لگانا ہے ہم نے اس میں کف تو آستین کی لمبائی فل ہو جائیں گی اس کی دیکھیں اکیس انچ ہم نے رکھنی ہے اس کی تیار آستین ہے تو اکیس انچ پر میں نے اس کا نشان لگا دیا تیار سلیپس کا اور اس کو ہم نے یہاں سے اسٹیٹ کر دیا نشان کو اب بڑھتا ہوا ہم نے رکھنا ہوتا ہے کف کا یہ جو پف ہم بناتے ہیں اس کا تو یہ سنگل ایکسل شائٹ ہے ایکسل ناب کی یہ شائٹ ہے جو میں آج آپ کو بنانا بتاؤں گا ساڑھے چار انچ ہم نے ایکسٹر بڑھتا ہوا رکھا یہ نشان جو ہمارا تیار لیند کا تھا اس سے پونے چار انچ ہم نے ادھر نشان لگایا اور یہ اب آر مول کا نشان آپ دیکھیں پونے نو انچ پر آر مول کا نشان لگا رہا ہوں میں بائیس انچ چیسٹ پر ہم پونے نو انچ کا نشان لگاتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو لنک مل جائے گا اسکریم پر آپ دیکھ لیے گا تمام آر مول کی کٹنگ چیسٹ کے حساب سے یہ ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی اس ویڈیو میں جس کا لنک میں چھوڑوں گا تو یہ میں نے نشان لگا دیا ہے پونے نو کا بائیس چیسٹ پر پونے چار یہاں سے رکھ دیا یہ بڑھتا ہوا ہم نے پف کا رکھا ہے ساڑھے چار انچ اب آپ نے دیکھنا ہے نشان ہم نے دیکھیں کس طرح لگانا ہے بلکل ایسے ہم نے یہاں سے نشان کو اٹھانا ہے اس طرح سے یہ پف کا نشان جو اوپر ہم بناتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو ترہ ترہ کے نام سے اس سلیپس کو نام دیتے ہیں پر اس سلیپس کا نام ہے پف والی سلیپس نیچے لگانا ہے ہم نے چن ڈال کر کف اس جگہ پر دیکھیں یہاں پر چنیں ڈالنی ہے تو ہم اس کو بھی یہاں سے فل لوس رکھیں گے دیکھیں نو انچ میں نے اس کو کپڑے کی جتنی چوڑائی تھی دباؤ کا چھوڑ کر میں نے ادھر نشان لگا دیا اور یہاں سے اسٹیٹ نشان ہم نے اس کا لگا دیا ہے اب اس کی کٹنگ نوٹ کریں دیکھیں اوپر سے آدھا انچ میں نے دباؤ کا چھوڑتے ہوئے اس کو کس طرح کٹنگ کیا ہے کٹنگ اس طرح ہوتی ہے بلکل ایسے ہی آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے بہت آسان طریقہ ہوتا ہے یہ سلیوز بنانے کا تو آج آپ گھوڑ سے ویڈیو دیکھیں ویڈیو پوری دیکھئے گا آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ پف والی آسین بنانا تو یہ آج میں آپ کو کٹنگ بھی بتاؤں گا اس کی سلائی بھی دیکھیں یہاں سے ہم اس کو دھائی انچ کا تقریبا یہاں پر میں نے کٹ لگا دیا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے نیچے کٹ کھولنا ہے پھر اس میں کپ لگانا ہے یہ دیکھیں یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ جو ہم تیار لمبائی کا نشان لگاتے ہیں یہ والا جتنی ہم نے لینٹ رکھنی ہوتی ہے یہاں پر ہم لگا دیں گے اس جنگہ پر کٹ یہ بلکل آسان طریقہ ہے اب آپ سمجھئے گا دیکھیں اس کو ہم نے کٹ سے لے کر یہاں تک اوپر تک چن دینی ہے بلکل اس طرح اور یہاں پر بن جائے گا اس کا پف تو یہ بہت آسان طریقہ ہوتا ہے یہ میں آپ کو سیکر بتاتا ہوں جو لوگ چینل پر میرے نئے ہیں جس نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں میں پہلے آپ کو اس کا کف کٹنگ کرنا بتاؤں گا دیکھیں دو انچ کا ہم نے اس کا کف لگانا ہے یہ دیکھیں دو انچ اوڑی میں نے جینٹس بکرم کی یہ پٹی نکال لی ہے اب دیکھیں ایکسن لاب کی شائٹ میں ہم سارے دس انچ کا کف لگاتے ہیں کیونکہ یہ کلائی تھوڑی بھاری ہوتی ہے ایکسن لاب کی جن کا ایکسن لاب ہوتا ہے تو کف آپ ہمیشہ سارے دس انچ کے لگائے سوہ پانچ انچ پر یہ نشان لگایا اور یہاں سے تقریباً ایک پوائنٹ ہم نے شیف دیتے ہوئے نشان لگانا ہے یہ نوٹ کریں دیکھیں یہ میں آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر میں نے ایک پوائنٹ کا شیف اندر کی طرف اس کو جھکتا ہوا دے دیا ہے اور یہاں سے شیف دیتے ہوئے ہم نے کف کی کٹنگ کرنی ہے یاد رکھیں جب بھی کف لگائیں آپ اسٹریٹ نہ لگائیں یہ حصہ وہ ہے جہاں پر میں نے نشان لگایا ہے جو ہم نے سلیپ سے اٹیج کرنا ہے چوڑا والا حصہ اور نیچے پتلا والا حصہ ہم رکھیں گے نیچے ہلی سائیٹ پر تو ایکسٹرا کپڑے پر دیکھیں ہم اس طریقے سے کفوں کو چپکا لیں گے کپڑا تھوڑا سا شارٹ ہے اس کا میں گلہ آپ کو آج بنانا نہیں بتاؤں گا پر ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو اس کا گلہ بھی دکھاؤں گا بہت خوبصورتی سے گلہ اس کا بنے گا انشاءاللہ تعالی یہ سب آج میں آپ کو بتا دوں گا دیکھیں ہم نے کلاف پاورڈر کا پانی لگا کر اس کو اس طرح سے ٹین کر لینا ہے دونوں کفوں کو چپکا لینا ہے اچھی طرح سے کہ بکرم سے کپڑا بلکل چپک جائے بلکل اس طرح سے دونوں کف بن چکے ہیں اب آپ بنانے کا طریقہ نوٹ کریں اس کو دیکھیں یہ کف ہم نے یہاں سے ایسے ٹین کرنے ہے اور یہاں پر ہم نے لگانی ہے اس جگہ پر سلائی اور اس کف کو ہم نے اس طرح سے بند کر لینا ہے دونوں کفوں کو ہم نے ایک جسا بنانا ہے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے بہت آسان اور خوبصورت سی یہ ویڈیو ہے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ایک ہی ویڈیو میں انشاءاللہ سمجھ جائیں گے پوف والی سلیوز بنانے کا طریقہ پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس کر کے سیم ایسے ہی ہم نے دوسرا کف بنا لینا ہے جو ویڈیو کے اسٹارٹ میں نمبر تھا وہ میرا واتس اپ نمبر ہے آپ میرے واتس اپ پر بھی مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں نمبر پر اور آپ مجھے یہاں چینل پر بھی کمنٹس کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں گا اب ہم نے دینی ہے اس جنگہ پر چنے دیکھیں یہ جو میں نے کٹ لگایا تھا آپ کو بتایا تھا یہ جو تیار لمبائی کا ہم نے نشان لگایا تھا اس جنگہ سے ہم اس میں چنے دینا اسٹارٹ کریں گے یہ طریقہ آپ دیکھئے گا کتنا پرفیکٹ طریقہ ہے کہ آستین کا مدہ بھی بلکل برابر ہوگا اور آر محول بھی بلکل برابر ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر ہم نے ہلکے ہلکے چنے دینی ہے یاد رکھیں دیکھیں چنے آپ جب بھی دیا کریں تو مشین پر انگلیوں سے کپڑے کو دباتے ہوئے رکھیں اور پھر آپ ہلکے ہلکے سے چنے دیں تو چنے ایک جسی بنتی ہے کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہاتھ کو نوٹ کریں دیکھیں میرے کس طرح میں چنے دے رہا ہوں مشین سے بلکل دباتے ہوئے کپڑے کو انگلیوں سے کپڑے کو دبا دبا کر یہ میں چنے دے رہا ہوں اس طرح چنے دیں گے تو انشاءاللہ چنے آپ کی چھوٹی چھوٹی اور پیاری خوبصورت ایک جسی چنے بیٹیں گے یہ دیکھیں کٹ سے کٹ تک میں نے چنے دی اب آپ نوٹ کریں دیکھیں پف کتنی خوبصورتی سے یہ تیار ہو چکا ہے سیم اسی طرح ہم اس سلیفز کا بھی پف بنا لیں گے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ اس کا گلہ دیکھئے گا چائنیز کولر میں نے کس طرح بنایا ہے کپڑا نہیں تھا میرے پاس تو میں نے شلوار کے کپڑے پر کس طرح کولر کو بنایا ہے یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو پسند آئے گا اب کیا کرنا ہے دونوں سائیڈوں پر ہم نے دیکھے پف بنا دیئے ہیں دونوں سلیفز پر اب یہ جو ہم نے کٹ لگایا تھا دو دھائی انچ اوپر ہم نے اس جگہ سے یہاں سے سلائی اٹھانی ہے اور سلیفز کو بند کر دینا ہے بلکل یہاں سے ہم سلائی کو لے کے چلیں گے وہی نشان پر جو ہم نے نشان لگایا تھا اس طرح سے دونوں سلیفز کو ہم نے ایسے ہی بند کرنا ہے ویڈیو جہاں مجھے سلو کرنی ہے آپ کو سمجھانا ہے وہاں میں سلو کروں گا اور جہاں تیز کرنی ہوگی میں تیز کر دوں گا آپ گھوڑ سے دیکھئے گا اب دیکھیں یہ جو کٹ میں نے بنایا تھا اس کو ہم نے اس طرح سے ایک بوٹ کا ٹن کر لینا ہے ڈھائی انچ کے کٹ کو دونوں سائیڈوں سے جس طرح ہم چاک وغیرہ بناتے ہیں شرٹ کے سیم اسی طرح ایک سلائی سے ہم اس کو ٹن کر لیں گے بلکل ایسے ہی دونوں سلیفز کے ہم نے یہ کٹ بنا لینے ہیں بلکل اس طرح سے اس کے بھی ہم نے اس سلیفز کے بھی اس کٹ کو بنا لینا ہے دیکھیں دونوں کٹ بن چکے ہیں سلیفز کے اب کف لگانا ہے نوٹ کریں دیکھیں سالے دس انچ کے یہ میں نے کف کٹنگ کیے تھے آپ دیکھ لیں سالے دس انچ کے کف ہیں اب ہم نے یہ جو نیچے والا حصہ ہے اس کو چنے دے کر سالے دس انچ کا تیار کرنا ہے بلکل اسی طرح سے چنے دیں گے ہم جس طرح ہم نے اوپر پف میں چنے دیتی ہیں اسی طرح نیچے کف میں بھی ہم چنے دیں گے دونوں سلیفز کی چنے اس طرح دینی ہے دل کی تسلی کے لیے آپ اس کو ناپ لیں دیکھیں بلکل برابر ہے یہ ناپ لیا کریں بعد میں ایسا نہ ہو کہ کف لگاتے وقت ہمیں چھوٹا بڑا ہو جائے تو آپ چن دینے کے بعد لازمی کف کے ناپ کی یہ چنے دیکھ لیں کہ کف کے ناپ کی ہیں تو انشاءاللہ کبھی آپ سے کام غلط نہیں ہوگا ناپ ناپ کے کام کیا کریں اچھی طرح سپائی سے اب ہم نے اس جنگہ پر سلائی لگانی ہے بیک سائٹ پر سلیفز کے کف کو رکھ کر فرنٹ سائٹ پر ٹین کرنا ہے ہم نے تو اس طرح سے ہم نے جو دباؤ چھوڑا تھا اس سے کف کے اندر اس سے تھوڑا سا ہم نے زیادہ دباؤ لینا ہے تاکہ سلائی نظر آنا ہے سلائی اندر چھپ جائے دونوں سلیفز کے ہم نے کف لگا دیئے ہیں دیکھیں اب ہم نے کف کی سلائی کو کہاں سے اٹھانا ہے دیکھیں یہاں سے ہم کف کی سلائی کو اٹھائیں گے اس جنگہ سے اور چاروں طرف کف کے لپ کی سلائی ہم لگا دیں گے یعنی کہ یہ کناری کی سلائی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیں کتنی فنیشنگ سے کف بند آئے ہیں اسی طرح ہم نے دونوں کف بنانے ہیں نوٹ کریں دیکھیں آپ بلکل اس طرح سے ہم نے بنانے دیکھیں چھوٹی مشین سے آپ کو کام سکھانے کا میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہر کسی کے پاس جو کی مشین بڑی مشین نہیں ہوتی تو یہ دیکھ لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو کی مشین سے کام اچھا بنتا ہے آپ چھوٹی مشین سے بھی اچھا کام بنا سکتے ہیں بس تھوڑا سا دھیان دینی کی ضرورت ہوتی ہے کام بن جاتا ہے ہر مشین سے اچھا دیکھیں ہم نے چنوں کو موٹا نہیں ہونے دینا اچھی طرح چنوں کو سیٹ کرتے کرتے یہاں پر کف کو لگا کے کمپلیٹ کر دینا ہے دیکھیں کف لگ چکا ہے بہترین طریقے سے آپ کو سیدھی کر کر بھی دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے بہت آسان طریقہ ہوتا ہے دیکھیں کتنا زبردست اور خوبصورتی کے ساتھ کف بن چکا ہے نوٹ کریں بہت آسانی سے بن سکتی ہیں ایسی آستینیں بس تھوڑا سا دھیان دیا کریں میری ویڈیو کو اور سے دیکھا کریں سیم اسی طرح ہم نے دوسری سلیفز کا بھی کف بنا لینا ہے اب کف دونوں آستینوں کے لگ چکے ہیں دیکھیں آرمول اور یہ آستی شائد کا مدہ بلکل دونوں برابر اس طریقے سے آپ کٹنگ کریں گے اور میرے میتھڑ سے کٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ اسی طرح آپ بھی اچھے طریقے سے سیکھ جائیں گے پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھنا ہے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں دیکھیں آستین کو رکھنا ہے ہم نے نیچے اس میں کوئی شیو نہیں ہوتا آپ کو اسی بھی آستین کسی بھی سائٹ پر لگا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے جو آرمول کی کٹنگ کی تھی اس میں ہم نے فرنٹ اور بیک کا شیو نہیں دیا تھا تو آپ اس سلیفز کو کہیں پر بھی کوئی سے بھی سائٹ کسی بھی سلیفز کو آپ لگا سکتے ہیں دونوں کپلوں کو برابر رکھتے ہوئے دیکھیں اس طرح ہم اس کو جوڑ دیں گے آستین کو آدھے انچ کے دباؤ سے اچھا آپ لوگ مجھے یہ بتایا کریں لازمی آپ مجھے کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں کون سے شہر سے کون سے ملک سے اپنی کنٹری لازمی بتایا کریں مجھے مجھے اچھا لگتا ہے کوئی اتنا پرانا یوٹیوبر نہیں ہوں ابھی چھ سات مہینے ہوئے ہیں مجھے چینل بنائے ہوئے یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور آپ لوگوں کی کوششیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کامیاب کر دیا ہے آپ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں یہ سب اللہ کے بعد آپ لوگوں کی مہربانی ہے تو دیکھیں اس طرح سے جب ہم کپ کو یہ سلیفز کو لگائیں گے تو بلکل سلیفز برابر ہوگی فنیشنگ سے یہ سلیفز بیٹ چکی ہیں دونوں سائیڈوں کے ہم نے اس طرح سے ہم نے جوڑ کو کرنا ہے اور یہ دیکھیں سلیفز لگ چکی ہے پھر آپ کو میں سیدھی کر کر آج سینے دکھاتا ہوں دیکھئے گا آپ کف اور پف کتنا زبردست بن چکا ہے نوٹ کریں دیکھیں فرنٹ سائیڈ سے بلکل بہترین طریقے سے یہ بیک سائیڈ بھی آپ اس کا شیٹ کا نوٹ کر سکتے ہیں سیم اسی طرح ہم دوسری سلیفز کو بھی شیٹ میں لگائیں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو شیٹ کا فائنل دکھاتا ہوں گلہ دکھاتا ہوں کہ وہ گلہ میں نے اس میں کس طرح بنایا ہے کیونکہ کپڑا شیٹ کا تھوڑا کم تھا تو میں نے شلوار کے کپڑے کی پٹی بنائی ہے چائنیس کالر میں آپ نوٹ کریں دیکھیں سب سے پہلے آپ دامن دامن پر یہ میں نے لیس لگائی سیکوینس کی بہت خوبصورت سی یہ لیس ہے جو میں نے لگائی ہے اس کے دامن پر چاک پر اب آپ کف نوٹ کریں دیکھیں اس کے کف جب بھی آپ بناے جو سلیفز کا بیک سائٹ ہوتا ہے آپ ادھر کاج کروائیں اور فرنٹ والے سائٹ پر بٹن لگائیں جسے میں نے لگائی ہے یہ بھی طریقہ آپ نوٹ کریں گلہ نوٹ کریں دیکھیں کتنی خوبصورتی سے یہ میں نے شلوار کے بچے ہوئے کپڑے کی پٹی کا گلہ بنایا ہے یہ لیس میں نے اس میں سیکوینس کی لگائی یہ جو میں نے سلائی لگائی ہیں پٹی پر یہ بھی میں نے ذریع کے دھاگے کی سلائیاں لگائی ہیں تاکہ شیٹ سے میچنگ ہو جائے پف نوٹ کریں دیکھیں سلیس کا پف کتنا زبردہ سے کھڑا کھڑا پف ہے بہت خوبصورتی سے یہ بن چکا ہے تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو یہ آپ بتائیں گے مجھے کمنٹس میں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کیجئے گا اللہ حافظ